پاکستان اور شرلنکہ کے درمیان دوسرا اور فیصلہ کنٹیسٹ پاکستان کی ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری دس رنز پر پاکستان کی دو وکٹے گر گئیں اپنر شان مسود پانچ رنز بنا کر بولڈ ہو گئے ازر علی کھاتا بھی نہ کھول سکے مشارف غداری کیس کا تفصیلی فیصلہ آج جاری کیا جائے گا سابق صدر پرویز مشارف کا فیصلے پر رد عمل کہا کہ اس میں صرف ایک فرد کو نشانہ بنایا گیا ملزم اور اس کے وکیل کو دفاع کا حق نہیں دیا گیا سیاسی فیصلے کی کوئی مثال نہیں ملتی وزیراعظم کی عدلیہ کے خلاف متنازع تقریر پر توہین عدالت کی کاروائی کے لیے نظرستانی درخواست خارج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر منولا کے ریمارکس کہا توہین عدالت صرف اس فرد اور عدالت کے درمیان ہوتی ہے عمران خان کو عوام نے منتخب کیا ہمیں اس عوام کا احترام ہے ہم کسی فرد واحد کو نہیں اسے منتخب کرنے والے عوام کو دیکھتے ہیں بھارت میں نسلی بارہ دستی کا نظریہ سر اٹھا رہا ہے بھارتی دانشور خوشوند سنگھ نے جو پیش گوئی کی تھی مودی سرکار آج اسی راہ پر گامزن ہے وزیراعظم نے بھارتی دانشور کی کتاب دی اینڈ آف انڈیا کے اکتباس کا حوالہ شیئر کر دیا لکھا کہ خوشوند سنگھ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہر فاشس ڈور کو مختلف گروپس یا دھڑوں کی ضرورت ہوتی ہے جو نفرت اور خوف کی وجہ سے تحریک پیدا کرتے ہیں پاکستان اور شرلنکہ کے درمیان دوسرا اور فیصلہ کنٹیسٹ پاکستان کی ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری دس رنز پر پاکستان کی دو وکٹے گر گئیں اپنر شان مسود پانچ رنز بنا کر بولڈ ہو گئے ازر علی کھاتا بھی نہ کھول سکے مشرف غداری کیس کا تفصیلی فیصلہ آج جاری کیا جائے گا سابق صدر پرویز مشرف کا فیصلے پر رد عمل کہا کہ اس میں صرف ایک فرد کو نشانہ بنایا گیا ملزم اور اس کے وکیل کو دفاع کا حق نہیں دیا گیا سیاسی فیصلے کی کوئی مثال نہیں ملتی وزیراعظم کی عدلیہ کے خلاف متنازع تقریر پر توہین عدالت کی کاربائی کے لیے نظرستانی درخواست خارج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر منولا کے ریمارکس کہا توہین عدالت صرف اس فرد اور عدالت کے درمیان ہوتی ہے عمران خان کو عوام نے منتخب کیا ہمیں اس عوام کا احترام ہے ہم کسی فرد واحد کو نہیں اسے منتخب کرنے والے عوام کو دیکھتے ہیں بھارت میں نسلی بارہ دستی کا نظریہ سر اٹھا رہا ہے بھارتی دانشور خوشوند سنگھ نے جو پیش گوئی کی تھی مودی سرکار آج اسی راہ پر گامزن ہے وزیراعظم نے بھارتی دانشور کی کتاب دی اینڈ آف انڈیا کے اکتباس کا حوالہ شیئر کر دیا لکھا کہ خوشوند سنگھ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہر فاشس ڈور کو مختلف گروپس یا دھڑوں کی ضرورت ہوتی ہے جو نفرت اور خوف کی وجہ سے تحریک پیدا کرتے ہیں موسیقی موسیقی